بسم اللہ الرحمن الرحیم وزارت نے نئی ہدایات جاری کر دی جو کہ بہت ہی ضروری ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور تاکہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جو کہ حج پر جانا چاہتے ہیں اور سیریز پاکستانی اور وہ افراج جن کو پاسپورٹ نہیں مل رہا اور وہ حجاج اکرام جو کہ ویٹنگ لسٹ میں شامل ہیں ان کے حوالے سے کچھ انفرمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی وزارت نے کہا ہے کہ وہ درخواستگزار جو سمندر پار مقیم ہے یعنی کہ ملک سے باہر ہیں اور چند ماہ بعد آئیں گے ان سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ متعلقہ افسر جو ان کے ہیں بزرگیہ ایمیل اجازت لیں اور پاکستان آنے کی متوقع تاریخ معلوم کریں مزید یہ کہ ایسے فراج جو کہ سفر پروانگی کی وجہ سے دیر سے پاسپورٹ جمع کرائیں گے یا انہیں اپنے کوائف کی درستگی یا گروپنگ جیسے مسائل ہیں انہیں بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ متعلقہ افسران سے رابطے میں رہیں تمام شہروں کے نام جہاں سے روانہ ہونا ہے ان کے متعلقہ افسران کے نام فون نمبر ایمیل ایڈریس تمام نوٹ کر لیں اور ان سے دیگر کوئی مسئلہ ہے تو ان سے رابطہ کریں اور اپنے مسائل ڈسکس کریں اور جو لوگ باہر کے ملک سے ہیں اور بائیومیٹرک کروانے کا انہیں وہیں سے کہا گیا ہے تو اگر انہیں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی شکایت ہے تو وہ ان سے رابطہ کریں اور مسائل ڈسکس کریں اس حوالے سے کچھ حجاجے کرام نے پاسپورٹ رینیو کے لیے یا نئے بننے کے لیے اپلیکیشن دے رکھی ہیں ان کی جو درخواست ہیں وہ ایکسیپٹ کی گئی ہیں اور ٹوکن تو جاری کر دیا گیا ہے لیکن اب ان کو جو پاسپورٹ جمع کروانے کی جو کافی لیٹ ہے فروری پندرہ فروری تک اگر تو حکومت نے اس حوالے سے یہ نمبر جاری کیے ہیں اگر کسی کو بھی سرکاری شکایات ہیں ان کے حوالے سے سرکاری دفاتر محکموں سے متعلق تو اپنی ترخواست وزیراعظم کے شکایات ونگ میں دے سکتا ہے یہ نمبر ہیں جو انہوں نے دیئے ہیں 051-910362203158334456 آپ اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں پاسپورٹ کی جلد ضرورت ہے بینک میں جمع کروانے کے لئے تو اگر کوئی شکایت ہے تو جلد سنا جائے گا آپ کی شکایت کو ایک اور ہدایت ہے تقریباً 6,000 حجاج اکرام ہیں جو کہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں جن کا قرآن دازی میں نام نہیں نکلا وہ لوگ ظاہری بات ہے پریشان ہیں ان کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا متوقع ہے کہ اسی ہفتے اجلاس ہوگا جو وفاقی وزیر مذہبی امور نے انہیں کبینہ کو ترخواست دے رکھی ہے جو سپونسرشپ سکیم کی بچی ہوئی سیٹیں ہیں ان میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا کیونکہ سپونسرشپ سکیم کی تقریباً 20,000 سیٹیں باقی رہ گئی ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ان سیٹوں کو سپونسرشپ میں ایڈجسٹ کر دیا جائے اور باقی سیٹوں کو پرائیویٹ ہلس سکیم کو دے دیا جائے کیونکہ اس طرح سے بہت سے لوگ جا سکتے ہیں اور ملک کی بینلک قوامی سطح پر بھی بدنامی نہیں ہوگی بہت سے سیٹیں واپس دی جائیں گی تو پھر اچھی بات نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ جو لوگ سرکاری حج سکیم کی طرف سے جن کا قرآن دازی میں نام نہیں آیا تو وہ لوگ بھی چلے جائیں گے اور انہیں ایڈجسٹ کر دیا جائے سپونسرشپ کی جو بچی ہوئی سیٹیں ہیں ان میں سپونسرشپ کی پابندی بھی ہٹائی جائے اور سرکاری حج سکیم کے تحت جو حج کر رہے ہیں اور ان کا نام قرآن دازی میں نہیں آیا وہ بھی حج کی ادائیگی کر سکیں اور اگر حکومت کہہ بھی دے کے رقم اپس لے لیں سرکاری حج سکیم والوں کو جو ان کا نام قرآن دازی میں نہیں آیا تو وہ ویٹ کریں کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ کچھ حجاج کرام کسی مجبوری سے نہیں جا سکتے تو ان کی جگہ جو ویٹنگ لسٹ میں لوگ موجود ہیں وہ بھیج دیے جاتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ کریم آسانیہ کرے اور اللہ تمام مسلمانوں کو حج کی سادہ نصیب فرمائے اور پرائیویٹ سکیم میں اگر جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی اپشن آپ کے پاس موجود ہے کیونکہ پرائیویٹ حج سکیم کی ابھی تک رقم جمع ہونا شروع نہیں ہوئی تو اس طرف بھی آپ جا سکتے ہیں ایک اور چیز جو بائیو میٹری کے حوالے سے ہے اوور سیریز پاکستان اوور سیریز کو ہدایہ جاری کر دی گئی ہیں کہ بائیو میٹری کی کر لیں جبکہ پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے ہدایہ جاری نہیں کی اور وزارت نے کہا ہے کہ فون کول پر رش زیادہ ہوتا ہے تو ای میل کا استعمال کریں اور شورٹ بات کریں اور پاک حج ایپ سیکھ لیں اللہ کریم آسانیہ کرے اللہ تعالیٰ خیر خیریہ سے آپ کو حج پر لے کے جائے اور جو رہ گئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی آسانی کرے اور حج پر لے کر جائے ان کے لئے بھی اور اگر ان کے قسمت میں ہوا تو اللہ تعالیٰ ضرور بلائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ